چھترپور میں آپرادی گھٹنائے تیزی سے رفتار پکڑ رہی ہیں اس بار ایک دوست نے دوسرے دوست کے ساتھ دگہ بازی کی ہے پرانے ویوادوں کے وجہ سے دو یوکوں نے اپنے دوست کی ہی جان لے لی پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے چھترپور میں آپرادی ایک معاملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں پرانے ویواد کی وجہ سے دو یوکوں نے ساجش کر اپنے دوست کو موت کے گھاٹ اتار دیا دو یوک اپنے دوست سے پرانے ویواد کا بدلہ لینے کے لیے بڑے ہی پیار سے اپنے دوست انیس کو اس کے گھر سے اپنے ساتھ لے گئے اس کے بعد جوکوں نے انیس کے ساتھ مارپیٹ کی اور لہو لہان انیس کو پتھار گاؤں کے طالب کے پاس پٹک دیا اس کے بعد خود اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اس کے دونوں بدماش دوست گھر پہنچے اور انیس کے پریجنوں کو بتایا کہ انیس کا ایکسیڈنٹ ہویا ہے وہ پتھار گاؤں کے طالب کے پاس پا آئے انیس کے پریجن موقع پر پہنچے اور انیس کو بیجاور اسپتہ لے گئے جہاں گمبیر حالت میں اسے جھانسی میڈیکل کال ریفر کر دیا گیا لیکن جھانسی لے جاتے سمیں راستے میں اس کی موت ہوئی بیجاور پولیس نے دونوں آروپیوں کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج کر ان کی تلاش شروع کر دی رات میں چنو اور کل نوزاد آئے کہنے لگی بھائی سے کہ تم میرے ساتھ یہیں کلو ہوا کام ہے دوستی آ رہی تھی لبا جا کے رات میں ہم لوگوں کو پتہ چلا کسی اب جانس مہان جانکاری ملی تو وہ پتھار پہ ڈالی تھی ہم لوگ اٹھا کے آئے بیجاور پہ ہسپٹال لے گئے وہاں کی دنکٹر نے دے کر چھتر پر چنو کی اپر کر دیا گیا وہ چھتر پر اب لے کر آئے چھتر پر کی دنکٹر نے کر دیا گیا بھائی جار کے لگے ہم لوگ جہاں سے نہیں پہت پائے ختم ہو گئے یہ بیجاور تھانا انترگت پتھار تلاب گاؤں جو کی لگ بک تھانے سے آٹھ کلومیٹر دور ہے ایک انیس خان نامہ کی یوک کی موت ہوئی ہے اور کالیلاج کے دوران جہاں سے لے جاتے ہوئے راستے میں اس کی موت ہوئی تھی اور اس میں جو پتہ چلا ہے اس کے مطابق انیس اور اس کے دو انیمتر یہ جو ہے ان میں جو ہے ایک جھگڑا ہوا ہے اور جو دو لوگ ہیں ان نے اس کی مارپٹائی کی ہے اور جس کے کانڈ اس کی موت ہوئی ہے اس میں جو مرتق ہے اس کا بھی پی ایم ہوا ہے اور پی ایم کے بعد اس میں جو ہے اگریم ویدھانک کاروائی کی جاری ہے یہ جیسا میں نے بتایا کہ پی ایم ریپورٹ بس پرابت ہوئی رہی ہے اور جو پراثم رشتیا ہے یہ حتی ہے کمانٹ آروپی رفتہ سے ہوئی ہے ابھی آروپی گفتہ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی موسیقی